اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو چار انچ والی جالی بنانے کا طریقہ دکھا رہے ہیں سر اس میں آپ ڈیزل اور موبیل میکس کر کے لگائے جا رہے ہیں ویوز کیا حال ہے آپ کا طبیعہ سے ٹھیک ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیر خریت سے ہوں گے امید ہے کہ آپ آج ہم آپ کو جالی بنانے کا نیا طریقہ سکھائیں گے اس کو کہتے ہیں چار انچ کی جالی اور چھ انچ کی جالی یہ دونوں میکس ہیں دیکھیں ویوز اب اس کو یعنی کے اس میں مسالہ ڈالا جائے گا اس میں ڈیزل اور موبیل لگ چکا ہے ویوز ہم آپ کو سٹک بسٹک سکھائیں گے اس میں لائف ہے جو بنایا جا رہا ہے وہ آپ کو دکھائے جا رہا ہے دیکھیں ویوز اب اس میں مسالہ ڈھالا جا رہا ہے ویوز اس میں تین ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو چھ انچ والے اور ایک چار انچ والا ڈیزائن ہے ویوز میں مسالہ ڈال رہا ہے مزید مسالہ ڈال کے ہم اس میں تار ڈالیں گے ویوز آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے وہ بنا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک ڈالی میں تین تین ڈالیں ڈالی اور یہ چھوٹے چھوٹے پیس علیدہ سے ڈالے جا رہے ہیں بھائی چھوٹے بہت سپیٹ سے کم کر رہے ہیں دیکھیں ویوز آپ اس کو تار ڈال چکی ہے اب اس میں تھوڑا سا اور مسالہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس میں جوڑ بھی نہ آئے اور مکمل بھرائی ہو جائے اگر ہم اس پر خشکہ ڈالتے ہیں تو وہ جوڑ کی شکل میں کھوڑا آ جاتا ہے یعنی کہ اس سے یعنی کہ جالی نیچے کی طرف سے کمزور ہو جاتی ہے میوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی جالی بن رہی ہے چھے انچ کی اور چار انچ کی دونوں میکس ہے یہ چھے دانے ہیں یعنی کہ دو چار انچ کی اور چار چھے انچ کی اب یہ دیکھیں کہ اس میں مسالہ ڈال کی ان کی خشکہ ہو رہا ہے اب اس کو تھوڑا برابر کیا جائے گا پھٹی کی مدد سے تاکہ جو جو رہ رہی ہے وہ مکمل ہو جائے کانڈی اور پھٹی کی مدد سے یہ برابر کیا جا رہے ہیں ہم اس کو ہلکا سا ہلا رہے ہیں یوز چیک کریں ہم اس کو تغاری کی مدد سے یعنی کہ چار تغاری ریت کی اور ایک سیمٹ کی ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں چار ایک کا مٹریل اس میں بجری بھی ڈالتی ہے لیکن بجری ہم نہیں ڈال رہے ہیں یوز ایک اس کا خشکہ ہو چکا ہے اب اس کا دوسرا خشکہ لگا رہے ہیں اس کو ہلکا سا ہلا کے ہم دوسرا خشکہ لگا رہے ہیں یوز سبکرائب لازمی کیجئے گا لائک کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ کم اپشی تو نہیں ہے اس میں کیونکہ ہم سے سینئر بھی استاد یہاں اور بھی ہے دیکھیں یہ اس کو ہلکا سا کچھ کا لگا کے برابر کر کے اس کو گرمالے کی مدد سے صفائی دی اور اب اس کو جا کے پلٹی کریا جا رہے ہیں میدان پر یوز چیک کریں یعنی کہ یہ ہمارے پاس ڈیزائن بن رہے ہیں اب اس کو ہم نکالیں گے تو پکر تو پکر تو پکر تو پکر یوز آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کیسے آپ کو یعنی کہ یہ ہم نے ڈیزائن دکھائے ماشاءاللہ صفائی بھی بہت ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس میں اس نیرو بھی ڈالا ہوا ہے اور چار تغاری ریت کی ایک تغاری سیمٹ کی ہم نے ڈالی ہے تین تین تارے ڈالی ہیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جالی بن رہی ہے ہمارے پاس لائف اب آپ کو خدافز کہتے ہیں جب آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہمارا کام پسند ہے تو لائک اور سکرائب لازمی کیجئے